موسیقی 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 into projects per unit time is called forward reaction یہاں پہ reverse reaction ہمارے پاس کونسا reaction ہے the conversion of products back into reactants per unit time is called reverse reaction اب یہاں پہ جو product بنا ہے یہ جب back کرے گا مطلب اسے واپس جو reactants بنے گا اور کو ہم کہتے ہیں reverse reaction کہتے ہیں یہ first one difference ہے ہمارے پاس آتے ہیں next difference کی طرف next one difference میں لگا ہوا ہے کہ it take place from left to right مطلب جو forward reaction ہے وہ left سے left سے right کی طرف جائے گا forward reaction left سے right کی طرف جائے گا اور it take place from right to left اور جو reverse reaction ہے وہ right side سے left کی طرف جائے گا پھر ریوائز کر دیتا ہوں forward reaction left سے right جائے گا اور reverse reaction right سے left جائے گا آتے ہیں next difference کی طرف next difference ہمارے پاس یہ ہے کہ initially the rate of forward reaction is very fast اور یہاں پہ initially the rate of reverse reaction is negligible یہاں پہ کیوں fast ہوتا ہے forward reaction initial stage پہ اور یہ یہاں پہ کیوں negligible ہے بلکل کیوں نہیں ہوتا یہاں پہ بات کچھ اس طرح ہے کہ initially جو ہے reactant کی جو concentration ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب product بنا نہیں ہے zero time پہ zero time پہ product بلکل بنا بھی نہیں ہے جب بنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ negligible ہوگا اور اس کی concentration بہت زیادہ ہوگی مطلب سارا کا سارا concentration reactants ہوگا product بنا نہیں ہوگا اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس initially اس کی جو rate ہے مطلب جو speed ہے وہ زیادہ ہے fast ہے اور یہ ہمارے پاس negligible ہے یہاں پہ ایک point note کریں کہ reverse reaction تب start ہوتا ہے جب product بن جاتا ہے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب product بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کی decomposition یا پھر یہ آپس میں combine ہوگا reactant دے گا initially یہاں پہ product جب بنا نہیں ہوگا تو اس کا rate بالکل ہوگا بھی نہیں مطلب یہاں پہ یہ reaction نہیں ہوگا اسی وجہ سے یہ negligible ہے اور اس کی concentration زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ fast ہے آجھے ہیں next difference کی طرف next difference ہمارے پاس یہ ہے کہ it slow down gradually اور it speed up gradually یہاں پہ یہ slow کیوں ہو جاتا ہے ایسا ایسا کیوں slow اس کی جو rate ہے وہ کیوں slow ہو جاتی ہے اور اس کی جو rate ہے وہ کیوں speed up ہو جاتی ہے یہاں پہ بات کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ initially اس کی concentration زیادہ ہے تو اس کی rate بھی زیادہ ہوگی جب یہاں پہ reactant ختم ہوگا مطلب product میں convert ہوگا تو it means کہ یہاں پہ reactant میں کمی آ جائے گی جب کمی آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو rate ہے اس پر بھی اثر پڑے گا اور یہ یہاں پہ جو rate ہے slow down ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کی جو rate ہے reverse reaction کی وہ کیوں آہستہ آہستہ speed up ہوگا یہاں پہ اس لئے speed up ہوگا کیونکہ جب یہ product بنے گا یہاں پہ ایک point note کرے جیسی یہاں پہ product بانتا ہے اس کی decomposition یا یہ آپس میں ملکے پھر وہ آپس آپ کو reactant دیتا ہے تو initially اس کی concentration کم ہوگی لیکن اس کی concentration زیادہ ہوگی اور اس کی speed بھی زیادہ ہوگی تو مطلب ہے کہ زیادہ product بنے گا اور یہاں پہ اس کی speed جو ہے ریٹ کم ہوگی تو ظاہر اسی بات ہے کہ reaction کم بنے گا لیکن آہستہ آہستہ اس کی concentration میں اضافہ ہوگا جب concentration زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ زیادہ product آپ اس میں ملکے زیادہ آپ کو reactant دے گا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اسی وجہ سے اس کی speed up ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی concentration میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس gradually جو اس کی rate ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو rate ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتی ہے آتے ہیں next difference کی طرف next difference ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ it take place in both irreversible and reversible reaction اور یہاں پہ it take place only in reversible reaction اب اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس دو قسم کی reaction ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں reversible reaction اور ایک کو ہم کہتے ہیں irreversible reaction اور reversible reaction ہمارے پاس اس طرح reaction ہوتا ہے کہ reaction آپ اس میں ملکے product دیتا ہے product واپس decompose ہوکے reactant دیتا ہے اور irreversible reaction ہمارے پاس ایک ایسا reaction ہوتا ہے یہاں پہ میں example دیتا ہوں کہ ہمارے پاس A ہے reactant سے reaction کرتا ہے دوسری reactant سے B سے آپ کو product مل جاتا ہے A B اور یہ واپس جو product ہے واپس decompose نہیں ہو سکتا واپس آپ کو reactant نہیں دیتا ایسی reaction کو ہم irreversible reaction کہتے ہیں اور reversible reaction ہمارے پاس وہ reaction ہے کہ جب reactant آپ اس میں ملکے product دیتا ہے لیکن product واپس decompose ہوکے آپ کو reactant دے سکتا ہے تو forward reaction جو ہوتا ہے forward reaction یہاں پہ point note کرے یہ دونوں میں ہوتا ہے reversible reaction میں ہوتا ہے اور irreversible reaction میں بھی possible ہے کس طرح یہاں پہ یہ forward جاتا ہے reactant آپ اس میں ملکے یہاں ہمارے پاس reversible reaction ہے تو یہ forward جاتا ہے مطلب reversible reaction میں بھی یہ possible ہے ہو سکتا ہے forward reaction اور یہاں پہ یہ irreversible reaction ہے اس میں بھی forward reaction تو ہے نا reaction آپ اس میں ملکے product تو دیتا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ بھی forward reaction ہے تو یہ جو ہے forward reaction جو ہے دونوں میں possible ہے لیکن یہاں پہ جو reverse reaction ہے یہ only take place in a reversible reaction اگر reversible reaction ہو اسی طرح اس میں اس کی possibility ہے لیکن irreversible میں اس کی possibility کیوں نہیں ہے کیونکہ واپس decomposition نہیں ہو رہا جب decomposition نہیں ہو رہا تو it means کہ یہاں پہ reverse reaction نہیں ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا تو irreversible reaction میں آپ کو reverse reaction نہیں ملے گا جبکہ forward reaction آپ کو ملی جائے گا example دیا ہوئے بک میں example ہمارے پاس NO ہے reaction کرتا ہے کس چیز کے ساتھ oxygen کے ساتھ لیکن یہ ہمارے پاس forward reaction ہے ٹھیک forward reaction ہے آپ کو ڈے دیتا ہے nitric oxide یہ ہمارے پاس forward reaction کا example ہے یہاں پہ جو reverse reaction ہے اس کا example ہمارے پاس کونسا ہے اس کا example ہمارے پاس یہ ہے کہ جو NO2 ہے nitric oxide جو ہے 2NO2 یہ والا یہ واپس جو ہے decompose ہوتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے 2NO plus oxygen مطلب یہ complete ایک reaction ہے یہ forward جاتا ہے تو it means کہ یہاں پہ یہ forward reaction کا example ہے اب جب یہ backward جائے گا تو میں نے یہ اس طرح کیا کہ یہ چیز آپ لوگ کٹ لے مطلب یہاں سے اس کو پراز دے دے تو یہ ہمارے پاس NO2 ہے اس کی decomposition ہو رہا ہے تو واپس آپ کو NO مل جاتا ہے اور oxygen مل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس reverse ہے اور اگر ہم اس کو یہاں سے کار دے اس کو یہاں سے کار دے تو یہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا forward reaction ہوگا کیا ہوگا forward reaction ہوگا ٹیک اب یہاں پہ بک میں دو example دی ہوئے ہیں میں ایک کو لکھتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ اس پہ خود try کریں کہ اس میں forward reaction کونس ہے reverse reaction کونس ہے ویڈیو کو stop کر کے خود try کریں بعد میں میں بھی کرتا ہوں تو آپ لوگ result دیکھ لیں ہمارے پاس کاربن ہے کاربن reaction کرتا ہے کس جس کے ساتھ H2O کے ساتھ reaction کرتا ہے آپ کو دے دیتا ہے carbon monoxide plus hydrogen molecule اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ complete reaction ہے مطلب اس میں forward reaction بھی ہے اور reverse reaction ہے دونوں ہیں اس کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے آپ نے خود الگ الگ کرنا ہے try کرے کہ اس میں forward reaction کونس ہے reverse reaction کونس ہے آپ لوگ خود try کریں اس کے بعد ویڈیو stop کریں خود try کریں ٹیک اب میں start کر دیتا ہوں یہاں پہ اس میں جو forward reaction ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کاربن جو ہے ملتا ہے reaction کرتا ہے H2O کے ساتھ یہ ہمارے پاس کیا ہے forward reaction ہے اس reaction میں جو اوپر reaction دیا ہوا ہے آپ کو دے دیتا ہے کاربن مانوکسائٹ پلس ہیڈوجن مالکیول اب اس میں reverse reaction کونس ہے کاربن مانوکسائٹ reaction کرتا ہے کس جس کے ساتھ ہیڈوجن مالکیول کے ساتھ یہ آپ کو واپس دے دیتا ہے کاربن پلس H2O اب اس reaction میں یہ forward reaction ہے یہ reverse reaction ہے ٹھیک اس کے بعد ایک next example ہے ہمارے پاس چار مالکیول HCL ہے جو کیا ایسیڈ ہے ہمارے پاس HCL مالکیول reaction کرتا ہے کس چیز کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ product میں آپ کو دیتا ہے 2 مالکیول مالکیول آف H2O پلس 2 مالکیول آف لوری ٹھیک یہ ہمارے پاس اس میں دونوں reaction present ہے forward بھی ہے reverse بھی ہے اب ان کو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کیا کرنا ہے ان کو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ اس میں forward کون سا reaction ہے reverse کون سا reaction ہے اس طرح آپ لوگوں نے الگ الگ کرنا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کرے فائنلی تینکس فاروات